لاک ڈاؤن کے تیسرے چڑھر میں سنوار کو بھی مہانگر میں چہل پہل دکھی اس سمند میں ایڈیم سیٹی راکیش کمار شیروازتو نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کا پوری طرح سے پالن ہو رہا ہے کچھ آوشک سیواؤں کو چھوٹ دی گئی ہے جس کا سمیں نردھارت ہے اس کے علاوہ اگر کوئی نردھارت سمیں کے بعد باہر نکلتا ہے تو اس کے خلاف ویدہ نہیں کاروائی کی جائے گی انہوں نے جنتہ سے اپیل کیا کہ اناوشک گھروں سے باہر نہ نکلیں گھر پر رہیں سرچھت رہیں اور سمیں سمیں پر اپنے ہاتھ کو سابون سے دھویں اور ہاتھ کو سینٹرائز کریں اور باہر آنے سے آنے والی سامگری کو بھی سینٹرائز کر کے استعمال کریں اس سمند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیم سیٹی راکیش کمار شیروازتو نے کہا ہیڈیم سیٹی راکیش کمار شیروازتو نے کہا لوگ ڈاؤن فالو کیا جا رہا ہے کیول ایسنشیل سیواؤں کو ہی شاشن کے دوارہ کھولا گیا ہے اس کے اترکت کسی بھی اس سیواؤں کو ابھی کھولا نہیں ہے نیرداری سمیں کے بعد جو بھی سلک پر ملے گا اس کے خلاف ویدھانی کاروائی کی گئی اپیل جنتا سی یہی ہے گھر میں رہیں سورکشت رہیں سابون سے ہاتھ دھوکے اپنے کے ہاتھوں کو سینٹرائز کرتے رہنا ہے تاکہ آپ سورکشت رہیں باہر سے آنے والی سامگری کو بھی ٹھیک پرکار سے سینٹرائز کرنے کے بعد ہی پریوں کریں موسیقی